موسیقی 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 اس نے گیر غلط لگا دیا پیچھے نہ گر کر وہ آگے گر جاتی ہے جبکہ بائی فرنڈ پیچھے اسے کیچ کرنے کی آس میں کھڑا رہتا ہے اور خیر اب دونوں کا بریک اپ ہو چکا ہے اور دونوں خوش ہیں اگر آپ اپنے پارٹنر کو آپ کو چیٹ کرتے پکڑ لیں تو آپ کیا کریں گے ایسا ہی کچھ کولامبیا میں ہوا جب ٹوپی باز شخص کو اس کی گل فرنڈ نے دوسری لڑکی کے ساتھ ہونے کے شک میں موٹر وائی ٹیکسی سے پکڑ لیا یہاں جناب نے اپنی شاتر دماغی کا استعمال کیا اور گرل فرنڈ کو باہر لڑائی اور باتوں میں ویس رکھا اور دوسری لڑکی موقع پا کر کار سے نکل کر نو دو کیارہ ہو گئی اور گرل فرنڈ کو خبر بھی نہیں ہوئی دراصل وہ لڑکی لڑکی کی گرل فرنڈ کی بیس فرنڈ تھی اب جب اس نے کار میں چیک کیا تو اسے کچھ نہیں ملا جس کے بعد اسے افسوس بھی ہوتا ہے اور تب ہی وہ لڑکی کار سے فرار ہونے کے بعد وہیں پر آ کر اچانک ایسے ملتی ہے جیسے کچھ ہوا ہی نہیں ہے اور گلے بھی لگتی ہے اور تینوں کار میں بیٹھ کر چلے جاتے ہیں ویڈیو دیکھ کر لوگ بہت ہسے خیر ویڈیو ستیش تھا لیکن اگر یہ حقیقت ہوتا تو سوچئے اس لڑکی کے دل پہ کیا بیٹھی جس کا بائی فرنڈ اور بیس فرنڈ دو نہیں اسے چیٹ کر رہے تھے اس پر اپنی رائے ضرور دیں کرونا سے بچاؤ کے کئی پیتریں آج تک آپ دیکھ چکے ہوں گے لیکن اب ذرا ان شرابی تاؤ جی کو بھی دیکھ لیجے ان جناب کو بینا ماس کے گھومتے دیکھ کر شخص نے پوچھا کہ اتنی جان لیوہ وائرس سے بچنے کے لیے آپ نے کیا انتظام کیے ہیں جس پر بزرگ ویڈیو نے کیا بتایا ایک بارہ آپ خود دیکھ لیجے کرونا سے لڑنے کے لیے آپ کیا مجبوطی رکھے ہر سال لاکھوں لوگ ایڈونچر کی تلاش میں بنجی جمپنگ ٹرائے کرتے ہیں اور ایسا ہی کچھ ساؤت آفریقہ میں چھٹی بیتانے آئے مارٹن فیرادھر نے کیا ہے بلوک ریس بریج پر دو سو سولہ میٹر اوچائی والی بنجی جمپنگ اسی بریج پر موجود دنیا کی سب سے اوچی بنجی جمپنگ ہے اور اس کا انمبھاو لینے کے لیے مارٹن بہت ایکسائٹڈ تھے اس لیے پورے واقعے کو انہوں نے فلمانے کا فیصلہ لیا آپ مارٹن کے چہرے پر خوشی اور انہیں اس مومنٹ کا سیلبریٹ کرتے ساف ساف دیکھ سکتے ہیں لیکن ہو سکتا ہے آپ نے یہ نہیں دیکھا جی ہاں اس شاندار رائٹ کا انمبھاو لینے کے دوران ان کا قیمتی آئی فون ان کی جیب سے شلانگ لگا کر آدمہتیا کر لیتا ہے اور اس کا احساس انہیں ترنت ہو بھی جاتا ہے اور تھوڑی دیر پہلے بنجی جمپنگ کے دوران انہیں ملی خوشی اب پشتاوے میں بدل چکی تھی خیر انہیں ایک سا بقت تو مل گیا کہ جیب میں فون رکھ کر بنجی جمپنگ وہی کرتے ہیں جنہیں نیا فون لینا ہو پولیس کی بات الگ ہے لیکن ایف بی آئی شب سنتے ہی دماغ میں ایسے ویباہ کی تصویر بن جاتی ہے جس کے ایجنٹ دیز سرار اور بیہت اقل مند مانے جاتے ہیں لیکن دو ہزار تیرہ میں نیو جرسی کے گھر پر ایف بی آئی دوارہ چھاپا مارتے وقت ایسی گھٹنا گھٹی کے لوگ لوٹ پوٹ ہو گئے گھر میں گھسنے کے دوران دیکھا گیا کہ ایک ایف بی آئی ایجنٹ اندر گھسنے کے لیے گیٹ پر چڑھ کر مشقت کرتے ہوئے اندر داخل ہوا اور پیچھے دیکھے بینا کسی بوس کی طرح چل کر اندر شاندار انٹری لیتا ہے اور اس کے دماغ میں شاید یہی چل رہا ہوگا لیکن اس کی سوچ کے اولٹ پیچھے اس کا پوپٹ ہو چکا تھا جی ہاں جس گیٹ کو بڑی مشقت کے ساتھ اس نے فلمی انداز میں پار کیا تھا وہ اصل میں پہلے سے ہی کھلا ہوا تھا جو کسی کومیڈی فلم کے سین جیسا پرتیت ہوا بیچارے ایجنٹ کے گیٹ پر چڑھنے کا ناٹ کیے اسٹنٹ اس کے لیے شرمناک ثابت ہو گیا اور سوشل میڈیا پر اسے جم کر ٹرول کیا گیا اب آپ ملیے دہ فرنچ لانڈری کے مینجر مائیکل منیلو سے جنہوں نے دو ہزار ڈالر کی پندرہ لیٹر شیمپین بوتل تلوار سے کھولنی چاہیے اس ٹیکنک کو سب ریج کہتے ہیں جس میں تلوار سے بوتل کی گردن کو اڑا دیا جاتا ہے اور پھر اسے سرف کیا جاتا ہے لیکن یہاں مائیکل ایسا کرنے میں فیل ہو گئے اور ایک بار نہیں بلکہ کئی بار الٹا پیچھے کھڑے لوگوں کے شور نے انہیں پریشر میں ڈال دیا اس کے چلتے انڈر پریشر میں یہ صحیح سے پوفارم نہیں کر پائے اور انہوں نے غلطی سے تلوار بوتل پر ہی مار دی اور اپنے کرمچاریوں کے ساتھ ساتھ پوری دنیا کے سامنے اپنا پوپٹ کروا دیا آگست دوہزار بیس میں سعودی عرب کے جدہ سے سامنے آئی اس کلپ میں آپ دیکھیں گے کہ یہ بیوقوف کار مالک بچے کے لیے سائیکل خریدنے سڑک کنارے گاڑی چلتی چھوڑ کر رکھتا ہے یہ اپنی دنیا میں کھویا مول بھاؤ کر ہی رہا ہوتا ہے کہ بغل میں ایک اور گاڑی آ کر رکھتی ہے اور بڑی آسانی سے اس میں سے آدمی نکل کر ان جناب کی گاڑی میں بیٹھتا ہے اور گاڑی کے ساتھ رفو چک کر ہو جاتا ہے لیکن ان جناب کو ابھی بھی اس بات کی بھنک نہیں لگی اور یہ تول مول میں بزی رہتے ہیں اور دکان والے بھی بس بیشنے میں بزی تھے اب مو گاڑی کی طرف ہونے پر بھی انہیں اندازہ نہیں ہوا کہ بھائی صاحب کو چونہ لگ چکا ہے لیکن تھوڑی دیر بعد انہیں احساس ہوا کہ سائیکٹ کے چکر میں کار لٹ چکی ہے جس کے بعد یہ سڑک پر گھبرائے سے بھاگتے وید دیکھے گئے لائی فیک ہماری روزمرہ کے زندگی میں بڑے کام آتے ہیں اور اپریل 2019 میں ویتنام میں ان جناب نے کچھ ایسا ہی سوچ کر آئی فون 7 سے بیر کی بوتل کھول کر دوستوں کو دکھائے لیکن وہ نہیں رکا جب اس نے دوسری بوتل کھولنی چاہیے تو بوتل تو نہیں کھولی لیکن آئی فون ضرور کھول گیا بھائی صاحب یہ آئی فون ہے نہ کی نوکیا 3310 اور نشہ اترنے پر اس کا احساس آپ کو ضرور ہو جائے گا یہ قصہ ہے امریکہ کے ٹیکساس کے رہنے والی شیرٹا ڈکسون کو نامک 37 ورشی مہی لگا جس نے ٹیکساس پولیس کے ایک آفیسر پر چھیڑ چھاڑ کی جھوٹے آروپ لگائے اور پچھتانے پر مجبور ہو گئی ہوا یوں کی مائی 2018 کے دوران ایک پارٹی میں جاتے سمیں شراب کے نشے میں کار رائیب کر رہی تھی لیکن کار کو جھولتے دیکھ راستے میں کھڑے پولیس نے اس کا پیچھا کر اسے رکھوایا اور جانچ کی تو اس کی کار میں شراب کی کئی بوتلے پائے گئی اور ٹیسٹ کے دوران پورے شریر میں دودھ پائے گئی آفیسر نے اسے ترند آریسٹ کر لیا اور گرفتار کر کے اپنے ساتھ تھانے لے گئے لیکن وہاں جا کر مہترمہ نے آفیسر پر آروپ لگا دیا کہ آفیسر نے اس کے ساتھ زبرزی کرنے کی کوشش کی لیکن مورک مہترمہ اس بات سے بلکل بے خبر تھی کہ آفیسر نے اپنے شریر پر ایک گپت بوری کیامرا بھی لگایا ہوا ہے جس میں موقع پر ہوئی ساری حرکت ریکارڈ ہو چکی ہے خیر ویڈیو دیکھنے کے بعد شیرٹہ اپنے پر ہی بہت شرمندہ ہوئیں اور معافی مانگنے پر ویوش ہو گئیں لیکن اس کے بہت زود بھی شیرٹہ پولس کے چارجز اور ویڈیو وارل ہونے کے بعد لوگوں سے نہیں بچ پائیں ایسی ہی کچھ محلائیں قانون کو بھی غلط پریوک کر کے بے قصور مردوں کو فسا کر ان کی زندگی خراب کر دیتی ہیں ایسی محلائوں کے خلاف کیسی کاروائی ہونی چاہیے کومنٹ میں آپ بتا سکتے ہیں امید ہے بے وقوف لوگوں پر بنا گئے پارٹ ٹو آپ کو پسند ضرور آیا ہوگا آگے بھی ایسی پارٹ دیکھنے کے لیے کومنٹ باکس میں پارٹ ٹو ضرور لکھ دیجے گا